جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس کی خواہش کر کے اسے خراب نہ کریں یاد رکھیں کہ اب آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ان چیزوں میں سے تھا جن کی آپ صرف امید کرتے تھے فطرت کی طرف سے مطلوبہ دولت محدود ہے اور اسے حاصل کرنا آسان ہے لیکن بیکار نظریات کے لیے مطلوبہ دولت لا محدودیت تک پھیلی ہوئی ہے اچھی طرح سے جینے کا فن اور اچھی طرح سے مرنے کا فن ایک ہے جس کے پاس ذہنی سکون ہے وہ نہ مجھے پریشان کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے کو ہمیں ان چیزوں کا پیچھا کرنا چاہیے جو خوشی پیدا کرتی ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ جب خوشی موجود ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن جب یہ غائب ہو تو ہم اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلسفے کا وقت ابھی نہیں آیا یا وہ گزر گیا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کہتا ہے کہ خوشی کا وقت ابھی نہیں آیا یا گزر گیا ہے تمہارے لیے تختہ دار پر پڑے خوف سے آزاد رہنا بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ تم سنہیری سوفے اور دستر خان سے دوچار ہو جاؤ آپ روزانہ اپنے رشتوں میں خوش رہنے سے ہمت نہیں پیدا کرتے آپ اسے مشکل وقتوں سے بچ کر اور مشکلات کو چیلنج کرتے ہوئے تیار کرتے ہیں جو تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی چیز سے بھی مطمئن نہیں ہوتا مشکل جتنی زیادہ ہوگی اس پر غالب آنے میں اتنی ہی شان ہے خود کفالت کا سب سے اہم نتیجہ آزادی ہے اگر تم کسی آدمی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کی دولت میں اضافہ نہ کرو بلکہ اس کی خواہشات چھین لو فلسفے کی حقیقی جستجو کی ضرورت ہے جس کے لیے ہمیں اچھی صحت کی ضرورت نہیں بلکہ سچائی سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے موت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے جب ہم موجود ہیں تو موت نہیں ہے اور جب موت موجود ہے تو ہم نہیں ہیں تمام حواس اور شعور موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اس لیے موت میں نہ خوشی ہوتی ہے نہ درد موت کا خوف اس یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ موت میں بیداری ہے پوری زندگی میں خوشی کو یقینی بنانے کے تمام ذرائع میں اب تک سب سے اہم دوستوں کا حصول ہے موسیقی 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 موسیقی